بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوٹو شاپ کے اس نئے لیکچر کے ساتھ میں بھی خدمت میں حاضر ہوں فوٹو شاپ کے اس لیکچر کے اندر ہم فوٹو شاپ کے بیسک لے آؤٹ اور اس کے ٹولز کے بارے ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے چلو کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے نیو ڈاکومنٹ یہاں پر کریٹ کرنا ہے تو کی بورڈ سے کنٹول این کا بڈن پس کر کے ہم نیو ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پینل نظر آ گیا اور اس کے اندر یہاں پر اس جو کینوس ہے اس کی دیمینشنز اور اس کی ریزیلیشن اور کلر موڈ جو ہم چوز کرنا چاہتے ہیں اس داکومنٹ کے اندر اس کو ہم دیکھ سکتا ہیں یہاں پر اس کے علاوہ کی بورڈ سے اس کے علاوہ مینیو میں فائل کے مینیو میں جا کر یہاں سے نیو پر کلک کریں گے اور نئی داکومنٹ آپ کو پھر بھی یہاں پر یہ پینل شو ہو جائے گا ریسنٹ میں آپ کو وہ سارا پینل نظر آ رہا ہے وہ سارے پیج اور پیجز اور اس کی دیمینشنز نظر آ رہی ہیں جو کہ ریسنٹلی اس سسٹم کے اندر استعمال کیا ہے جن کو ریسنٹلی اس سسٹم میں استعمال کیا گیا ہے نیکسٹ سیوڈ ہے اور سیوڈ کے اندر آپ کو وہ سب ڈیٹا ملے گا جو کہ اس سسٹم کے اندر فوٹو شاپ کی وہ فائل جو کہ سیوڈ ہیں محفوظ ہیں فیڈ ہیں آپ ان کو سلٹ کر کے اوپن کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس فوٹوز اور فوٹوز کے اندر فوٹوز سے ریلیٹڈ جتنی بھی دیمینشنز ہیں فوٹوز کی وہ ساری کے ساری یہاں موجود ہیں مثال کے طور پر یہاں پر سات بائی پانچ انچ کا ایک دیمینشن موجود ہے جس کو اب یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ 3 into 2 and then 6 into 4 similarly آگے پرنٹ کے منیو میں جائیں گے تو پرنٹ کے اندر آگے پرنٹ سے لیٹڈ وہ سارے ڈاکومنٹس جن کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ لیٹر سائز ہے اس کے بعد یہ لیگل سائز کا پیج ہے اس کو ہم چوز کر سکتے ہیں آرٹ اور ایلسٹریشن کے اندر وہ سارا کام جو کہ آپ پوسٹرز اور ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ اور پرنٹنگ سے ریلیٹڈ جتنا کام ہے وہ آرٹ اور ایلسٹریشن میں ہے ویب سے ریلیٹڈ ویب کے کچھ لیاؤٹس یہاں پر بنے پڑے ہیں جو ڈیمینشنز اس کے اویلیبل ہیں یہاں پر ان کو آپ جوز کر سکتے ہیں یہاں پر موبائل کے لیے اگر آپ کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں پیج کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہے سیمیلرلی فلم اینڈ ویڈیو سے ریلیٹڈ بھی یہاں پر آپ کو جو کینویس ہے اس کا سائز اور اس کی ڈیمینشنز بارہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بھی اس ایریے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق بھی ہامر اس کی ڈیمینشنز اور اس کی پیج کی ہائٹ اور ویڈس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں پروفیشنل اپروچ یہی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ فوٹو شاپ کی فائل کو اوپن کریں گے تو سب سے پہلے اس کا نام جو ہے وہ یہاں پر آپ چین کر دیئے فار ایکزمپل میں اس کا نام سب سے پہلے چین کر کے مائی ڈیزائن رکھ دیتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو شروع میں ہی اس کا نام سیٹ کرنا اور اس کو رینیم کر دینے کا کیا فائدہ ہوگا نیکس ہمارے پاس اس کی وٹھ شوہ رہی ہے یہاں پر فار ایکزمپل میں اس کی وٹھ کو 11 کر دیتا ہوں یہاں پر اس کی یونٹس نظر آ رہے ہیں کہ آپ 11 پکچز چاہتے ہیں پکسل چاہتے ہیں سینٹی میٹر چاہتے ہیں میلی میٹر چاہتے ہیں یا پوائنٹس میں آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب کی بار میں صرف انجس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں اور یہاں پر اس کی جو ہائٹ ہے ہائٹ کو میں فار ایکزمپل 8.5 یہاں پر رکھ دیتا ہوں نیکس ہمارے پاس ریزولیشن ہے تو آپ اپنی ڈاکومنٹ کی کو کریٹ کرتے وقت ڈاکومنٹ کو کریٹ کرنے سے پہلے ہی آپ اس کی ڈیمینشنز اور اس کی ریزولیشن دونوں کو آپ ریزولیشن کو آپ پہلے سیٹ کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس کلرز ہیں کلرز دنیا میں دو طرح کے یوز ہوتے ہیں ایک ایک آر جی بی کلرز اور ایک سی ایم وائی کی کلرز استعمال ہوتے ہیں یہ بھی جب ہم اگلے لیکچرز کے اندر موب ہوں گے تو وہاں میں آپ کو دونوں کے دیمینڈ لیفرنس بتاؤں گا کہ آر جی بی کلرز ہم کس وقت استعمال کریں گے اور سی ایم وائی کے کلرز ہم کس وقت استعمال کریں گے پھرال میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ آر جی بی کلرز سکرین کے لئے استعمال ہوتے ہیں exam vara کی کلرز آپ اگر اپنے اگر آپ نے کوئی کام ٹرنٹنگ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام کے لیے آپ سی ام وائی کے کلرز کو چوز کریں گے آر جی بھی سٹینڈ فار ریڈ گرین اینڈ بلو اور سی ام وائی کے سٹینڈ فار سیان میجنٹا ییلو اینڈ بلیک اگر میں یہاں سے کریٹ کے بٹن پر کلک کر دوں تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے یہاں پر یہ ڈاکومنٹ یہاں پر کریٹ ہو گیا اس ڈاکومنٹ کو کریٹ کرنے کے بعد یہاں اس سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایک پینل ہمیں رائیٹ شیٹ پر نظر آ رہا ہے اس کو پروپٹیز پینل کہتے ہیں لیفٹ شائٹ پر اگر آپ نگاہ دور آئیں تو یہاں پر آپ کو ٹولز سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں اور ٹاپ پر آپ کو مین نے نظر آ رہا ہے یہاں پر جو فوٹو شاپ کا مین نے pleasing ہے لیفٹ شائٹ پر جو آپ کو یہ ٹولز کا مینو نظر آ رہا ہے ٹولز کو جو پینل نظر آ رہا ہے اس کو اگر آپ دو کولمز کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں تو دو ایروز نظر آ رہے ہیں آپ ان کو پر کلک کر کے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پینل ہے وہ دو کولمز کے اندر چینڈ ہو گیا واپس آپ اس کو ایک کولم میں رکھنا چاہتے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اپنی فیزیبیلٹی اور آسانی کے مطابق تو آپ اس کو دوبارہ کنورٹ کر سکتے ہیں ایک کولم میں نظر آ رہے ہیں اگر اس ٹولز کے پینل کو آپ یہاں سے موو کر کے رائٹ شیٹ پر یا کسی اور جگہ پر موو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈاٹڈ بارز آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ یہاں سے اس کو ڈریک کریں گے تو یہ یہاں سے موو ہوا اور رائٹ شیٹ پر جہاں بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو رائٹ شیٹ پر بلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو یہاں آ کر چھوڑ دیں گے تو یہ یہاں آ کر اس کے ساتھ نج ہو گیا سمیلرلی یہاں جو باقی اس کے پینل نظر آ رہے ہیں لیئرز ہیں چینلز پات لیبریریز اڈجسمنٹ ان کو بھی آپ اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اس کی جگہ چین کر سکتے ہیں اور اپنی آسانی اور اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈاکومنٹ کے اندر فار اگزمپل یہاں سے لیئر کا پینل ہے اس کو میں یہاں سے سلٹ کیا اور ڈریک کر کے کہ میں نے اس کو اس پاتھ سے باہر نکال دیا اور یہاں آکے تک دیا سمیلرلی یہاں پر چینلز تو ان کو بھی میں نے یہاں سے موگ کر دیا تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں سمیلرلی سوائچز اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کلر سوائچز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کن کن کاموں کے لیے ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کا یہ مینیو سارے کا سارا اس کی پروپٹیز اس کی مینیو کی بار ٹول بار اگر یہ خراب ہو گئی ہیں اور اس کی واپس اس جگہ پر آپ لانا چاہتے ہیں جو اس کی ڈیفالٹ شیٹنگ ہوتی ہے آپ اگر اس شیٹنگ کو واپس لانا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرنے کے لیے آپ ونڈوز کے ٹیب میں جائیں گے اور یہاں پر سیکنڈ آپشن ہاں ورک سپیس ورک سپیس میں یہاں ہم آئیں گے لیچے تو ری سٹ ایسنشلز یہاں آپ نے کلک کر دیا تو آپ کے سارے جو پینلز ہیں اور سارے آپ کے ٹول بار اور لیئرز اور چینلز یہ سارے کے سارے واپس اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر جو اس کی ڈیفالٹ شیٹنگ تھی یہ وہاں پر پہنچ گئے مجھ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے